درخواست پہلے جو آئی تھی وہ جج صاحب نے ڈسمس کر دی تھی اس کے خلاب کمپلین انخاور مانے کا ہائی کوٹ نہیں گئے تھے اس لیے آج جج صاحب نے یہ آرڈر کیا ہے کہ میں ہائی کوٹ کو لیٹر لکھتا ہوں آج ہی لیٹر جائے گا ہائی کوٹ پیسلہ کرے گی کہ یہ کیس دوبارہ میں نے سننا ہے یا کسی اور جج نے سننا ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں یہ انصاف نہیں ہے یہ نائنصافی ہے یہ فنڈمنٹل وصولوں کے اور بنیادی حقوق کے منافی ہے یہ انصاف کا قتل ہے اس کے لیے انتظار کرتے رہے میں نے جج صاحب سے ہم نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ ججمنٹ کو سسپنڈ کر لے آپ سنٹنس کو سسپنڈ کر لے یہ وہ تاریخی کیسے جو صرف دو گھنٹے دو دن میں کمپلیٹ ہو چکا تھا جس میں ایوڈنس کی کراس اگزامینشن کی اجازت نہیں دی گئی تھی اس میں ہمیں ایوڈنس پروڈیوز کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے یہ ایک فولیٹیکل ویکٹرمائزیشن بوگس اور بویسلس کیس ہے لیکن جج صاحب نے آج وہ بھی سسپنڈ نہیں کیا عدلیہ سے ہم بڑے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں عدلیہ کے ازادی کے لیے ہم کوششیں کرتے ہیں اب ہماری اسلام آباد اے کورٹ سے استعدائے کہ اگر وہ لیٹر آپ کے پاس آیا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا جب کیسی ون ریکیوز بھی ہوا تو جج صاحب نے دس بجی آرڈر کیا کہ میں ریکیوز کرتا ہوں دو بجی آپ پلان جج کے سامنے پیش ہو جائے اور جب ہم دو بجی جج کے سامنے پیش ہوئے وہاں درخواست سیڈیس میں سو گئی تھی یہ سارا پلی پہنے یہ غیر آئینی غیر قانونی ہیں اور یہ انصاب کا قتل ہے جی پلیز جی شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن جس طرح کے بیرسٹر گوہر نے آپ کو بتایا جس طرح بیرسٹر گوہر نے بتایا کہ کس طرح سے آج کی جو پروسیڈنگز تھی کس طرح سے ہماری سائٹ نے پورا موقع دیا ایک خاص ڈیکورم سے ہم نے بیہیو کیا لیکن جس طرح سے خوار مانیکہ نے بری زبان استعمال کی یہ تو جو انہوں نے بات کی ہے وہ تو بہت ڈیسنٹ ورڈز ہیں لیکن انہوں نے بڑی فہنش باتیں کی جس کو کہ کورٹ کے ڈیکورم اور جج صاحب کو اس کو روک دینا چاہیے تھا کیونکہ جو گفتگو وہ کر رہے تھے اور جو وہ خان صاحب پہ جس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے وہ انتہائی اخلاق سے گری ہوئی باتیں تھیں دوسری بات یہ کہ ہمیں بڑا افسوس ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت عدلیہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس وقت عدالتوں پہ کافی پریشر ہے لیکن کل جب تاریخ لکھی جائے گی تو وہی جج وہی جج سرخرو ہوں گے اور وہی جج ہوں گے جو کہ اپنی نواسوں کو گوتوں کو اور آنے والی نسلوں کو اپنے لیے ذریعہ یا فخر بنائیں گے حضیمت بنائیں گے یا رسوائی بنائیں گے اس لیے یہ بڑا اہم ہے کہ انصاف کے منصب پہ بیٹھ کر آپ کو انصاف کرنا چاہیے انصاف کیا مطلب یہ ہے کہ فوراں جب تک اور نظر بھی آئے انصاف ہوتا ہوا اور یہ جو چیزیں ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں اس سے مقصد صرف اور صرف جو پولٹیکلی پوٹیویٹڈ کیسز ہیں ان کو آگے ڈیلے کرنا ڈیلے کرنا تاکہ ان کی زمانتیں نہ ہو سکیں اور ان کو ریلیف نہ مل سکیں آخر میں بات یہ ہے کہ دیکھیں جی جو ملک جس صورتحال سے گزر رہا ہے جو سیاسی عدم استقام ہے وہ سیاسی عدم استقام کی زامن صرف عدالتیں ہی ہو سکتی ہیں عدالتوں پہ ایک بھاری بوجھ ہے کہ وہ انصاف کریں اور اس ملک میں جو سیاسی بنیادوں پر بنائے ہوئے کیسز ہیں خاص طور پہ خان صاحب پہ اور بشرا بیوی پہ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کیس بنایا ہے اس سے پورے پاکستان کی ہواتین کی توہین ہوئی ہے وہ کئی لوگ جو کہ چاہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہو کہیں پہ بھی بیٹھے ہو ان کی ان کو ایکسپوس کر دیا ہے کہ ان کی شادیوں کو بھی کسی بھی وقت اس پہ سوالات اٹھائی جا سکتے ہیں اور اس کو متنازع بنائے جا سکتا ہے پورے پاکستان کو معلوم ہے کہ یہ سیاسی بنیادوں پہ بنائے ہوئے کیسز ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنے انصاف یہاں کی عدالتوں سے بھی طلبگار ہیں اور جو سب سے بڑا اوپر انصاف دینے والا ہے ہم اس پہ اپنا یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ دیر ہو جلدی ہو انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا عمران خان سرخرو ہوگا اور انشاءاللہ وہ عوام میں دوبارہ ہوں گے میں صرف یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ساتھیوں نے یہاں پہ بات کر لیے میں مختصریں دو پوائنٹ کروں گا یہ ایک بھونڈی سازش تھی کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو پابندے سلاسل رکھنے کی یہ کیس ختم ہو چکا ہے یہ اپنی موت مر چکا ہے دوسری اہم بات آج پیسٹہ آ جانا تھا آج اکرمی پیسٹہ آ جانا تھا اور واضح تھا کہ ان کے پاس حقائق میں کچھ نہیں تھا اور یہ اس چیز کو پرلون کرنے کی ناکام سازش ہے دوسری اہم بات ہمارے یہاں پہ خواتین ونکی صدر بھی موجود ہیں قبل شعظم صاحب ہماری خواتین بھی ہمارے وقلا بھی موجود تھے الحمدللہ مجھے اپنے ساتھیوں پہ فخر ہے اپنے وقلا پہ اپنی خواتین بہنوں پہ جس طرح کی استعال انگیز وہاں پہ گفتگو مانکا صاحب نے کئی کی پر یہاں پہ ہمارے ساتھیوں نے بہت تدبر کا مظاہرہ کیا بہت ہی زیادہ پیشنس کا مظاہرہ کیا کیونکہ ہمارا ہمارا جو مشن ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی امیجرٹ رہائی ہے اس کے لئے ہم نے کڑوا گھوٹ بھی پیا ہم لوگ چپ رہے اور کمرہ عدالت میں پینڈ ڈراب سائلنس میں ساری باتیں ہم نے سنی اور یہ ہماری کوئی کمزوری نہیں ہے یہ ہماری طاقت ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کا ڈسپلین ہے الحمدللہ اس سے آگے جس ملک میں رول آف لاؤ آئین اور قانون کی بالدستی نہیں ہوگی وہ ملک میں واضح طور پر کہہ سکتا ہوں وہاں پہ بدقسمتی کے ساتھ ترقی نہیں ہوگی آج ہماری استدعہ ہے اس جوڈیشری سے کہ آپ نے انگریجی میں کہتا ہے پلیز ٹیپ اپ آپ مظاہرہ کریں اپنی جرت کا جس طرح کہ اسلام آباد کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے جت سائبان نے جرت کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے خط لکھا سپریم جوڈیشنل کاؤنسل کو انہوں نے خط لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کو اور انہوں نے کہا کہ ایجنسیز کی مداخلت کو ختم کرنا چاہیے عدالتی امور میں وہی ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کرنا چاہیے بہت شکریہ جو کافی بات ہو گئی ہے میں صرف یہ کہوں گی خواتین اس لیے آئی تھی یہاں پر خواتین اس لیے یہاں پر آئی تھی باون فیصد آبادی کی اتنی انسلٹ ہوئی ہے یہ کیس ایک فلڈ گیٹ کھولا جا رہا ہے خواتین کے حقوق پر ڈاکہ مارنے کا صرف پولٹیکل وکٹمائزیشن کے چکر میں جس قسم کا یہ گھٹیا کیس بنایا گیا جو زبان بولی گئی جو گالی گلوچ کی گئی اس کی توقع ہمیں نہیں تھی کہ عدالت اس طرح کی اجازت دے گی خواتین کی نظریں لگی تھی کہ آج یہاں سے انصاف ہوگا فیصلہ آئے گا یہ فیصلہ صرف بچھرا بی بی کے لیے نہیں آنا یہ فیصلہ پاکستان کی خواتین بہن بیٹیوں کے لیے گالی گلوچ کی لیکن عدالت خاموش نہیں جس کی وجہ سے ہم پریشان بھی ہوئے شرمندہ بھی ہوئے راج ہمارے سر بھی جھکے ہیں اور ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے عدالتی جو نظام ہے اس میں اگر خواتین جائیں گی کسی بھی تماشے کے لیے تو ان کو آگے سے تحمتیں لگیں گی ان کو گالیاں دی جائیں گی تو خدارہ ہماری عدلیہ سے ریکویسٹ ہے پاکستان کی ففٹی ٹو پرسنٹ مارک ہے یہ صرف پولٹیکل وکٹمائزیشن کی بنیاد پر جو کیس بنایا گیا ہے اس کے بہت دور رس نتائج ہوں گے پاکستان کی جو اسلامی جو سوسائٹی ہے اس کے اوپر اس کے بہت برا پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا مربانی کریں میں عدالت سے ریکویسٹ کروں گی ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کروں گی کہ جلد آز جلد اس پر نوٹس لیں اور اس کیس کو انصاف کے تقاضوں کے مطابق اسلامی قوانین اور پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق کنکلوٹ کریں تاکہ خواتین کے حقوق کی بھی پروٹیکشن اور بشرا بی بی کو رہا کیا جائے تینکیو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و صلی مبارک سیدنا محمد دولاری محمد آج بہت ہی افسوسناک دن ہے تو تور وکیل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح آج میں نے ابیوز عدالت میں دیکھی ہے میں نے اپنی وقالت کی زندگی میں ایسا نہیں دیکھا سخت آرگومنٹس ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن وقالا کی ذریعے بات ہوتی ہے اور عدالت ریگولیٹ کرتی ہے میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ عدالت کے اندر سابق وزیراعظم کو ہمارے تو دوستوں نے باتیں کی ہیں بڑے سوفیسفیٹرین انداز میں میں صاف انداز میں بات کر رہا ہوں کہ آج سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان کو عدالت میں جج کے سامنے گالی دی گئی ہے بہت غلط ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے آپ اپنے دلائل میں وزن پیدا کریں آپ گالیاں نہ دیں آپ ابیوز نہ کریں اور کیس تو پچھلی پیشی میں ختم ہو چکا تھا آج تو نو بجے ہم اس امید میں تھے کہ فیصلہ آئے گا ہم تو ہائی کورٹ میں تھے آج ہائی کورٹ میں محترم چیل فجسٹس صاحب کے سامنے ہم نے درخواست دی کہ سائفر کیس جو کل لگنا تھا اور یوم تکبیر کی وجہ سے چھوٹی دی گئی چوبیس سال بعد میں کو چھوٹی آدائی اچھی بات ہے یوم تکبیر ہم سب کا ہے لیکن یہ بھی سوچئے کہ جس نے بم بنایا عبدالقدیر خان اس کا نام تک کل اوفیشل ڈاکومنٹیشن میں کل کسی پریس ریلیز میں وزیراعظم شہباز شریف کے ٹویٹ میں کہیں ڈاکٹر قدیر کا نام نہیں تھا ہم اس وجہ سے آج گئے کہ یوم تکبیر کی وجہ سے کل ہیرنگ نہیں ہو سکی تو ہمیں ارلی ڈیٹ میں چیف جسٹس صاحب نے پیر کا دن دیا ٹھیک ہے پیر کے دن انشاءاللہ کیس ہو جائے گا یہاں جب پہنچیں ایک عجب تماشا دیکھا ایک طرفہ تماشا دیکھا کہ عدالت فیصلہ سنانے کی بجائے دوبارہ مانے کا صاحب کو مولد دے رہی اور دس منٹ کی مولد دی اور وہ گھنٹے تک تقریباً بولتا رہا وہ آدمی اور وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ اس عدالت میں یہ ہماری بہنیں اور مائیں بیٹھی ہیں ہماری خواتین بیٹھی ہیں لیکن ہم دوبارہ یہ کہتے ہیں جس طرح بریسٹرگور صاحب نے عمریود صاحب نے اور شبلی صاحب نے اور ہمارے وکلاہ نے یہ بات کی ہے کہ انشاءاللہ اور ہماری بہن نے تمل شوزب صاحبہ نے بھی کہ ہم اپنا حوصلہ نہیں ہاریں گے میں نے عدالت میں اپنے وکلاہ کو بھی یہ بات کی ہمارا کام مقابلہ کرنا ہے ہم ہر فورم پہ جائیں گے دلائل میں وزن پیدا کریں گے ہمارے پاس مضبوط کیس ہے اور ایک سوال میں ضرور مانیکہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں بس اترام کیونکہ عمر میں مجھ سے بڑھیں ہیں آپ کو پانچ سال بعد کیسے یاد آیا کہ عدت میں مسئلہ ہے جب شادی ہوئی تھی عمران خان وزیراعظم نہیں تھے آپ کسی پریشر میں نہیں تھے اور جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی آپ کو پونے دو سال بعد یہ کیس کیسے یاد آیا اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ جب آپ کی گرفتاری ہوئی اور اس کے بعد یہ کوئی سوفٹ وئر اپ ڈیٹ کا مسئلہ تو کہی نہیں ہے ایسا تو نہیں ہے کہ جیل میں جانے کے بعد کیسے سوفٹ وئر کی اپ ڈیشن ہوئی ہے کیونکہ اگر آپ آپ کو تکلیف تھی اگر آپ کو شکایت تھی تو شادی کے پہلے مہینے دوسرے مہینے پہلے سال دوسرے سال تیسرے سال چوتھے سال پانچوے سال آخر آپ کو اتنے سال بعد یہ کیسے یاد آیا اس کا مطلب ہے کہ تمام کیسز کی طرح یہ بھی کنکوکٹڈ ہے یہ بھی جیلی ہے یہ بھی سادشی کیس ہے عمران خان کو اندر رکھنے کی کوشش ہے یاد رکھی آپ سب جو یہ سب کرنے امت کا لیڈر باہر نکلے گا وہاں سے قام کو لیڈ کرے گا انشاءاللہ